رمضان علم ہے کے لیے یہ بھی ایک رحمت اور برکت کا باعث ہوتی ہے زندگی کچھ لوگوں کی صحبت میں جانے سے ان کے ساتھ رہنے سے ویسے ہی بدل جاتی ہے کیوں اس لیے کیونکہ اللہ کی ان کے اوپر خاص کرم نوازی ہوتی ہے تو جب اس کرم کی چھاؤں میں ہم جیسے خطاکار گناہ گار آتے ہیں تو آپ پہ بھی وہ کرم جو ہے برسنے لگتا ہے الحمدللہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب السلام علیکم کیسے ہیں شاہ صاحب بہت آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں میری پلیئر پلیئر اچھا جی شاہ صاحب آج جس حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بیماریاں یا جا مطلب اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں ایک ہمارا جسم ہے ایک ہماری روح ہے اور بیچ میں نفس بھی امڑ آتا ہے ذہنی نفسیاتی بیماریاں پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ ہوتی کیا ہیں ان کی وجوہات اور پھر کس طرح سے علاج تو آغاز کیجئے یہ نفسیاتی بیماری ہوتی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی جیسے آپ نے خود فرمایا انسان دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے جسم کو کنٹرول کرتا ہے جسم کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے اس کا برین ذہن وہ سوچ بیچار کرتا ہے یوں کہ یہ کہ انسانی جسم کا کمپیوٹر ہے وہ جس طرح سے ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں اگر اس کو پیدر پید ہم ان کوک سکسیشن غلط کمانڈ دے دیں تو کریش کریا تھا بالکل ٹھیک اسی طرح انسانی ذہن ہے جب ہم انسان کی فطرت کے برعکس اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں صحیح تو رفتہ رفتہ اس پہ آلودگی آتی اور پھر وہ کریش کرتا ہے بے کل ٹھیک تو جو وہ کریش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر نفسارتی بیماری پیدا ہو گئی ٹھیک اب وہ بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی ادھر ہی کو واپس چلتے ہیں کہ انسانی انسان مشتمل ہے دو چیزوں پر جسم پر اور روپر بلکل ایک فطرت لے کر پیدا ہوا ہے انسان ٹھیک کچھ چیزیں اس کی جبلت میں شامل ہیں جب ہم یوں کہہ لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کورا کاؤز بلکل وائٹ کاؤز ہے بلکل ایسے وہ پیدایش کے فوراً بات سے اپنے محول کو اپزرف کرنا شروع کر دیتا ہے اور بول نہیں سکتا لیکن وہ انوارمنٹ اس کے جسم میں ریجسٹر ہوتا چلا جاتا ہے ذہن میں بلکل ٹھیک اب اگر گھر کے اندر فرض کر لیجئے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے جی جی بلکل میہ بیوی آپس میں بہت زیادہ خوشگوار تعلقات نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے غیبت ہو رہی ہے گھر میں اس حضر کی دوسری چیزیں لڑائیاں ہو رہی ہیں بحث مباحث سے اس بچے کے ذہن پر اس کے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی فطرت میں وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ذہن پر ایک بوجھ آتا جائے گا سٹریس ٹویلپ ہوتا جائے گا اور اس بوجھ اور سٹریس کے نیچے دب کے اس کا ذہن باز کا یا تو ایتجاج کرنا شروع کر دے گا یا بغاوت پر اتر آئے گا تو نتیجہ کیا ہے کہ اس بچے کے یا بڑے ہو کے بھی اس کی حرکات کچھ ویرڈ ہوں گی ہم کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہو گیا ٹھیک در حقیقت مجرم ہم ہیں جن کے زیرے اثر وہ بچہ پلا ہے کہ ہم نے احتیاط نہیں کی تو یہ چیزیں ہم نے اس کو تعلیم جب عام ہوئی تو ہم نے اسے انیلائز کرنا شروع کیا انسان نے تو ہم نے اس کو نام دیا نفسیات کا ٹھیک ہے نفس سے نکلا ہے لفظ نفسیات اب اس کو ہم نے فردر اپنے سٹیڈی جب کی انسان نے اوور سینٹریز تو ایک اصول وعدے ہو گیا ہے کچھ کبھانی وعدے ہو گئے ہم انسان کے ذہن کی پرفارمنس کو اس پر پرکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کہاں کہاں ویرڈ ہو رہا ہے یہ بندہ بلکل ٹھیک ہے اب نورمالیٹیز جسے ہیں اب نورمالیٹیز آتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ نفسیاتی گرا ہے اس کو کھلنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس کا انٹیڈوٹ اس کو دے کے ٹھیک تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں انٹیڈوٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے سب سے زیادہ کتھارسس یہ ہر انسان کے لئے بڑا ضروری ہے اچھا جو لوگ مضبوط ہیں وہ سیلف کتھارسس میں جاتے ہیں اچھا سیلف کتھارسس کیا ہوتا ہے سیلف کتھارسس یہ ہے کہ آپ کو تنہائی چاہیے جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو ٹھیک اور آپ ایک ریویو کرتے ہیں اپنی زندگی کا جو گلے شکوے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی بیان کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو وہ سیلف کتھارسس میں چلا گیا بندہ ٹھیک اس لئے وہ لوگ جو بہت مصروف رہتے ہیں جن کو اپنی ذات پہ توجہ دینے کا وقت نہیں ملتا تنہائی ان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کو ایک گھنٹہ تنہائی کا میوسر آ گیا آپ فریش ہو کے کمرے سے نکلیں گی کیونکہ وہاں اس تنہائی میں آپ کے ساتھ اور کوئی دوسرا نہیں صرف آپ اپنے ساتھ ہیں اپنے آپ سے ملاقات تو وہ کتھارسس ہوتا ہے اپنا ہم سائیکارٹس پاس جاتے ہیں وہ کیا کرتا کچھ بھی نہیں وہ آپ کو انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آپ بولیں جب آپ بولنا چروع کر دیں گی تو وہ صرف سنے گا آپ کو اور اسی میں درمیان درمیان میں نوٹس لیتا جائے گا بکل تو آپ کو موقع دیتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اسے اگل دیں صحیح اس میں سے نکل آئے گا کہ کہاں کہاں کہ ان کے چیزوں نے آپ کے ذہن پر بوئی ڈالا تھا ٹھیک اور کہاں وہ نفسیاتی گرہ بند گئی تھی صحیح جو ہے جہاں صحت مند ایکٹیویٹی ہے جہاں لڑائی جھگڑے دنگا فساد اس لیے آج بھی آپ نے اپنے اردگرد دیکھا ہوگا کہ جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ اگر ان کے ذہن میں کوئی اختلافی بات آتی ہے تو ایک الہیدہ کمرے میں دروازہ بولٹ کر کے بلکل مدہم آواز میں گفتگو کرتے ہیں اس کو سوٹ اٹ کر لیتے ہیں اس سے بچوں پر بلا حصر نہیں پڑتا بچوں کے سامنے آتے ہیں تو ہستے ہوئے چہروں کے ساتھ بلکل یہ نفسیاتی چیزیں ہیں جو آپ نے پوچھا تھا مجھ سے یہ نفسیاتی ذہنی بیماری کی بات ہیں روحانی بیماریاں اس سے زیادہ شدید ہیں آپ کے ساتھ کسی پرگرام میں میں ذکر کر رہا تھا کہ جناب حضرت امام غدالی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دل کو پاک کر لے اور ان دس علائشوں سے پاک کر لے تو اس میں رب بسنے لگے گا بے شہد اب حیرت کی باقی ہے کہ اس گھندہ دیکھئے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں لیتے دکھو دکھو سید جیسے غصہ ہے غصہ ہم سب میں ہیں مجھے سے لوگوں میں تو بہت ہی بتا ہے میں نے تو کبھی بھی نہ سنا نہ دیکھا اب وہ غصے کو دمانے کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں آج تک کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے بلکہ غصہ حرام ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے یہ محابرہ سنتے رہے ہیں جی جی لیکن اس میں ایک حضافہ اور کر لیجئے کہ غصہ روحانیت کو کھا جاتا ہے تو امام غزالی نے اس لیے کہا کہ دل کو غصے سے پاک کرو کینا حسد غیبت بیکل ان کو حضرت امام غزالی نے اور تو اور ہرسل طعام کھانے کی ہرسل اس کو غالائش کہا زیادہ سونا بھی اس میں آتا ہے اچھا زیادہ بولنا زیادہ سونا زیادہ کھانا وہ یہ ہرسل قرام آپ نے پہلے ہم نے گفتگو کی اس پروگرام میں میں نے آپ سے پاک کیا دی اب یہ آلائشیں ہیں جو آپ کی روح کو اٹھنے نہیں دیتی ٹھیک کیونکہ آپ کی روح لطیف ہے بالکل جب اس میں یہ کسافتیں آتی تو کسی بھی چیز میں کسافتیں آ جائیں تو وہ اس کی پرواز میں کمی آ جاتی ہے بلکل ٹھیک آپ ہوای جہاز اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ تمام چیزیں ہماری روح کی پرواز میں رکاوٹ ہیں رکاوٹ ہیں بلکل ٹھیک ہوای جہاز ہم ڈیزائن کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی کا سائز کیا ہے اس کو لفٹ کرے گی ہوا صحیح اس کے پروں کے نیچے کتنی ہوا ہونی چاہیے کہ وہ اسے لفٹ کر لے بلکل تو ہم اس کے پر کی چڑھائی لمبائی اور کونے پر آپ نے اس طرح کھڑا دیکھا ہوگا جی جی بالکل وہ ایکسٹرہ ونگ ہوتا ہے صحیح یہ جہاز کو لفٹ دیتے ہیں بلکل ٹھیک اب اس جہاز کو یہ سب کرنے کے باوجود اس کا سپیسیفائیڈ لوڈ ہے جس کو ہم اللہ لوڈ کہتے ہیں اس میں آپ اگر ایک گرام کا اضافہ کریں گی تو اس کی لفٹ میں کئی گناہ بڑھ کر کمی آئے گی تو جو نیو اس پر لوڈ کرتی جائیں گی چیزیں اس کے اٹھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جائے گی بلکل ٹھیک ہے اسی طرح روح کے اندر جب آلائشیں بڑھاتے جاتے ہیں اس کی پرواز میں کمی آتی جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جو جو ہم اپنے دل کو پاک ساف کرتے چلے آتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگوں کے لئے یہ ہے کہ اگر سوچ کو ہم پاکیزہ کرتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہمارے افعال اور ہماری سوچ دونوں پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں جی بلکل تو روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے لطیف ہوتی جاتی ہے اس کی پرواز بڑھتی جاتی ہے بلکل سیکھ تو انسانی روح کی صحت اس کی لطافت سے مئیر ہوگی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا تو جب ہم اپنی حرکات کے اندر جسو اگر میں غیبت کو پاس ٹائم ہو بھی سمجھتا ہوں میں کرتا چلے جاؤں گا تو میری روح کسیف ہوتی جائے گی بلکل بھاری ہوتی جائے گی اس کے اڑان میں مسئلے ہیں میں لوگوں کا حق مارتا جاؤں گا تو میری روح میں کسافت پڑتی جائے گی تو یہ روح کی بیماریاں ہیں تو اس کو ہم روحانی بیماریاں کہتی ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا اب نفسیاتی بیماریوں کی وجہ تو ہمیں پتا چل گئی کہ بچپن میں جو بھی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں مگر ایک خوبصورت مثال آپ نے گھر کی دی کیونکہ ایک بچہ زیادہ وقت گھر میں گزارتا ہے تو وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نیگیٹیوٹی ابزورب کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی اس کے مسائل ہو جاتے ہیں روحانی اگر ہم بیماریاں دیکھیں تو وہ بھی آپ نے بے انتہا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جو روح کی کوالٹی ہے اس میں پیار کرنا ہے محبت کرنا ہے لوگوں کے لئے آسانیاں بانٹنا ہے لوگوں کی اچھائیاں کرنا ہے مگر ہم جب اس کے مطلب متضاد کرتے ہیں اگینسٹ کرتے ہیں تو ہم نہیں اڑ پاتے اس طرح سے سمجھ آگئے یہ بات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بیماریاں جو ہم میں ہیں جو اگینسٹ جا رہی ہیں ہمارے روح کے ان سے نبٹا کیسے جائے کیسے ان بیماریوں کا ہم علاج کریں رب تعالیٰ نے ایک رحمت فرمائی ہے تمام انسانوں کے ہم سے پہلے والوں پر بھی ان سے پہلے والوں پر بھی رب تعالیٰ ہر زمانے میں حق کا پیغام بھیجواتا رہا انسانوں کے درمیان بلکل بلکل پھر ریمائنڈرز دیتا رہا مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے کیونکہ رسول بھیجے ان کو کتابیں دیں وہ آپ کے پاس پیغام آگیا ریٹن صحیح پیغمبر آئے جنہوں نے ان کتابوں کو ہی آگے فورڈ کیا بلکل بلکل اسی لئے ہم جب کسی بھی مذہب کو دیکھتے ہیں دین ایک ہی ہے وہ اسلام باقی سب مذہب ہیں صحیح جب ہم کسی بھی مذہب کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مذہب کے اندر بنیادی چیزیں یہی ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ ایک یارڈ سٹک ہے ہمارے پاس ہم ہم تو اپنے ہر فیل کو ہم اس یارڈ سٹک پہ جب چیک کرتے ہیں ٹھیک تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی یہ چیز میں غصہ کرتا ہوں غیبت کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں یہ میری روح میں کسافت کا باعث بنے گی اس لئے کہ رب نے تم پہلے اس کے بلکل برقس کرنے کو کہا تو وہ روح کو سوت نہیں کرتی وہ چیز صحیح تو وہ ہماری روحانی بیماریوں میں اضافہ کرے گی یہ یارڈ سٹک ہے ہمارے پاس ہمارے اپنے دین میں ڈوز کی لسٹ ہے ایک اور ڈونٹ کی ایک لسٹ ہے بلکل بلکل اب اس میں کمال یہ ہے بلکل 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 ب اور یہ بہت اہم ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے اکثر آپ کو بالخصوص اس بات کے اوپر ہمیشہ فوکس کرتے ہوئے اپنے لیکچرز میں بچوں سے بات کرتے ہوئے یود سے بات کرتے ہوئے اس بات پہ ہمیشہ آپ نے فوکس کی ہے سوچ سوچ ہم نے ایک محاورہ بچپن میں سنا تھا بیٹا سوچ کے بولا کرو اگر اس سے تھوڑا سا اور ہم پیچھے چلے جائیں اور اگر ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں اور یہ بتائیں اور سکھائیں کہ سوچ کر سوچو بیٹا سوچ کے سوچنا جو ہے یہ ایک اور سٹپ آپ کو اس حوالے سے کیا فرمائے گا بہت اچھا ایکسپریشن ہے بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ پاوسٹیف تھنگنگ پر چلے جائیے اب اپنی تھنگنگ کو پوزٹیف کرنے کے لیے سوچ کی ضرورت ہے بیٹا کہ میں یہ سوچوں کہ میرے دین نے مجھے کیا سکھایا ٹھیک ٹھیک تو میں اپنی سوچ کو اس کمتابی ڈھالوں بیٹا تو سوچ کی بنیاد سوچ پہ آئے گی جیسے آپ نے کہی بلکل بلکل پوزٹیف سوچ اس کی وجہ ایک یہ ہے جی سوچ بنیاد ہیں ہر چیز کی ایپسلیوٹلی ایپسلیوٹلی ہماری جتنے افعال ہیں ان کی ابتدا ہماری سوچ سے ہوتی ہے بلکل ہم سوچتے ہیں ارادہ کرتے ہیں پھر اسے کاملی شکل پہنا دیتے ہیں جی اگر وہ بنیاد ہی ہماری پوزٹیف ہو جائے تو ہمارے افعال آٹومیٹیکلی پوزٹیف رہیں گے نہ میں چوری کا سوچوں گا نہ میرے ہاتھ چوری کریں گے صحیح کیونکہ پہلے مجھے سوچ آئے گی کہ میں یہ چیز چوری کر لوں بلکل بلکل پھر میں ارادہ بانگوں گا کہ اچھا میں چوری کر لیتا ہوں اور نتیجہ تن اس چیز کو میں چوری کروں گا صحیح تو اگر میں نے اپنی بنیاد ہی کو درست رکھا بہت اچھا اس لیے میں زیادہ زور سوچ پہ دیتا ہوں بلکل اس کی تربیت ہونی چاہیے بہت اچھی بہت خوبصورت بات جزاکاللہ تینکیو سو مچ وقت کیسے گزر جاتا ہے آپ کی موجودگی میں اس بات کا حساسی نہیں ہوتا ایک بار پھر آپ کا بے انتہا شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ یہ جو سوچ ہے یہ ایک بیج کی مانند ہوتی ہے جب آپ اس کو بوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر خوبصورت انداز میں اس کا خیال رکھتے ہیں پانی دیتے ہیں وہ تمام چیزیں جو اناثر ہیں کسی بھی پودے کے پنپنے کے لیے وہ جب دیتے ہیں تو اس کی بنیاد ہے سوچ اللہ ہمیں اپنی سوچوں کو بہترین رخ میں لے کے جانے کے لیے توفیق عطا فرمائے یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے واپس آئیں گے ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ